آج کی اس پرسوز محفل میں یہ اخواست کی محفل میں اللہ کی بوہیم کا برچاہ جانتا لیکن بڑے کھال کھال بہت کم دور وہ مائل کا ایمان ہوئے اور اکثر کوم تباہ برباد بھار حتیٰ کہ کچھ کوموں کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرمایا جب ان کی قوم کو دعوت دی کہ آؤ ہم اللہ کے لئے یہ حد کہا دی تو دونوں قومیں نبی کو پیچھ دکھا لیکن چلی چلی اپنے تلاش میں خانیان ہو گیا وہ اپنے برات کو پہنچ گئے تھے اور جو اس درد سے پہنگ رہا تھا وہ سارے خیل سے پہنگ رہا تھا اور وہ درد ہے درد عیشت سرکار سے قبل انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوموں جب دعوت دیں تو وہ قوم نبی کو پیش دکھا کر چلے گئے مو پھیل کر دیں لیکن دسکل مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صاحبوں کو دعوت دیں تو صاحبہ اکرام نہیں جس کی تاریخ مثال قیام حد نے پیش کر سکتا ہے جتنے صاحبہ وہ عشق رسول میں دوبے ہیں ان کو نہ رات کی فکر ہے دن دسکل نہ ذریعہ معاش کی فکر ہے نہ اولاد کی فکر ہے نہ مراد کی فکر ہے نہ عبریزت کی فکر ایک صحابی کا نام نہیں جس میں کوئی یہ کہنے دیں کہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اپنے جاننا دیں میرا بلدان کہتا ہے کہ ہر صحابی بھی چاہے اس کی موت تبعی ہوئی چاہے اس کی موت شہادت پر دیں وہ سب سے سب شہید ہوئی جو عشق میں مر جائے وہ شہادت سے دے دیا جو عشق میں مر جائے وہ شہادت سے دے دیا اور پھر عشق جو کس کم 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 اللہ اللہ وہ عشق جس کو خدا خود بنا کر نازہ جس کو بنا کر خود نازہ اللہ جبید اللہ جبید اللہ حسین ہے جمیل ہے وہ ایک حبر جواب اور وہ جمال مار سنگر اللہ حسین ہے خسن کو پسند کر اللہ تو آپ سوچئے کہ ایک عام انسان سے پوچھے تمہیں کیا پسند کرتے ہیں تو اپنی پسند کا میاں اپنی طلب سے زیادہ اپنی طلب سے زیادہ بتائیں یہ فطرت انسان تو آپ سوچئے کہ جب انسان اپنی طلب سے زیادہ بتائے تو مولا کیوں دالک کیا رہا ہے وہ رب خلیمی کیوں علیم و خبیر ہے جو سارے خلام جو ساری خدردوں جو ساری خدردوں اس نے اپنے مہمد خزاہ میں نوڑا جو علماء سے سنا کہ سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم چیر میں اچھر پر آپ کے بچ پر آپ کے مکڑے پر اللہ نے ستہ ہزار پر دیتے ستہ ہزار پر دیتے رسول اللہ کے مکڑے پر اللہ ہم جس پہ مر رہے ہیں تو باتی ہے کچھ اور عالم میں تو سے لاکھ سہی تو مگر بڑے بڑے حسین آئے بڑے بڑے جدید آئے حسن یوسف دمی ایسا ید بیداد آئے آنچے خبان ہمائی دارا تنہا دارا سب کا حسن اپنا اپنا ہے اللہ اللہ ہر نبی کا حسن اپنا اپنا ہے اور محلہ ہر نبی کا شاہکار ہے لیکن سہار حسن کو ملا کر ایک حسن بنتا ہے جس کا نام مصطفیٰ وہ حسن وہ حسن جس کے لیے یہ سیدہ آشان صدیق اللہ 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 حجرہ ملتشی فرمان حید آشان صدیق ہی چیز کو تلاش کرتی وہ شہر آپ گھر پیتے آج آس اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ میں ایک سوی دونتی جو گم ہو گ میں نے بہت کوشش کی نہیں اللہ اللہ سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصر فرمائے مسکرائے جیسے ہی مسکرائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دبیدان مبارک سے دون مکلا اللہ اللہ تو حید عائشہ صدیقہ بکراتی کہ پورا اجرہ بخائے موائے پورا ہجرہ بکائے اہل عشق نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کہ حسن بر مصر کی عورتوں نے ملیہ کٹوائی اور قرآن بھی کہتا ہے انہوں نے ملیہ کٹوائی اندام دام یہ تھا وہ ظاہرہ انہوں نے ملیہ کٹوائی انہوں نے ملیہ کٹوائی اتنا خسن جماعت اور فرمائے میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے خسن پر مردان عرب گردن کٹوائے وہ انگلیہ کٹوائے ہیں یا گردن نہیں کٹوائے اللہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جائے جب جائے جس وقت جائے اپنا جماعت بین اقاب پر دیکھتے ہیں اور اس کے دل میں جلوہ خیون ہو جائے اور قرآن نے خیصلہ کیا کہ ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جان کا مالک فرمائے وہ مومنین کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں یہ عشقی باتیں ہیں اور عشق کیسا کیسا آتا ہے جس صحابی کو بھی ایک صحابی رشوخ مسجد نبوی نے تک شیف فرمائے سرکار جلوہ خوز ہے اور مستقل آنسو بہرہ مستقل روہ سرکار نے کچھا آتا ہے کیا بہتا ہے کیا پریشانی ہے تو گھر میں پریشانی ہے سرکار جانتے ہیں سب ہر ایک کے رونے کا سبب سمجھ دیتے ہیں ہر ایک کے مسکرانے کا سبب سمجھ دیتے ہیں ہر ایک کے ضرورت سمجھ دیتے ہیں اگر یہ کیلئے نہ ہوئے تو پھر مقام حقورت بکھار ہویا ہے مقام حقورت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمہ جو ذمہ داری ہے وہ محسوس کرتا ہے سب پیارت والم صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا بار 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 وہ گھر میں پریشانی ہے بچوں کی معاملات نہیں وہ اپنی جان کی پریشانی ہے فرمائے صلی اللہ نہیں تو پھر یہ عشق بار کیوں ہوں فرمائے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بے اخیار آپ کو دیکھ کر میری آنگیوں نے آس کو جاتا ہے آج تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ میری آنگ کے سامنے ہوں اور کل کم 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 اس دنیا سے پردہ کر جائے گا تو میں کسے دیکھتا ہوں کسے دیکھتا ہوں کسے دیکھتا ہوں تجھ ہی جو جلوہ فرمائے نہ دیکھیں برابر کر دیکھیں دیکھنا تیرا ہی دیکھتا ہے میری ساری کائنات ہر صحابی یہ کہتا ہے کہ فدا قابی بہنگو یا رسول اللہ میں قربان نہیں ہوں جس نے مجھے جنم دیا ہے وہ کیا بہتا ہے قربانی انخان اسے دیتا ہے جب اس کو عشق ہوتا ہے اور عشق میں عشق میں سودے نہیں عشق میں کاروبار نہیں اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب تمہیں دے تو لے دے دیں جب دے تو لے لو لیکن طلب نہ تلزور انتظار در اندر در اس تفشق جو آگا ہے اس کو ظاہر ہے جب تک وہ ظاہر آئے ہوئے حقیقت اس کے برقے سو جائے گا صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ ابا باکر رضی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعترد انتہا کرتی ان کی زندگی کے تارخائے میں آیا اگر آپ پڑھ لے وہ سیدنا حضرت عمر کو پڑھ لے وہ سیدنا حضرت عثمان غنی کو پڑھ لے وہ مولا علیق درم اللہ وجہ القریب کو پڑھ لے وہ سبحر کے عبام کو پڑھ لے وہ تعلقات کو پڑھ لے وہ قید اللہ جراح کو پڑھ لے یہ سارے جلیلی قدر صحابہ ہیں ان کے مقام ان کی عظمت ہے یہ عالم ہے کہ میرے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعاوے اہن اگر ضبیر پر دھوکنے لگے تو وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھ لے اس سے بڑا کوئی عشق نہیں اس سے بڑا کوئی عشق نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موہیں گبارک تراشا جارے جارے تو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موہیں گبارک میرے نبی اگر وضو کرے تو وضو کا مالی زمین پر لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لباس اپنے دن سے لگا دے تو ابو حریرہ حد دے اسمہ بندہ با بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی کہ جب مدینہ میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے لگے ہوئے خمیز پانی میں ڈال کر ان کو پلا دیتی ہے اللہ شکا دے یہ عشق ہے اس کو عشق ہے بلیا بلیا پڑی دنبی دستان ہے عشق یہ جس میں آ گیا وہ مراد کو پونٹ گیا اور جب یہ نکل گیا اور عشق یاد رہتی بغیر عشق بغیر عدب کے نہیں جائے بغیر عدب کے عشق نہیں آئی جو ایک مرتبہ پہ عدبی کر جائے سرکار عاد صلی اللہ علیہ وسلم وراج کی راہ جب عرش بری پر جا رہے تھے روایت میں لکھ 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 کہ ایک فرشتہ اجلت میں کھڑا نہ ہو سکا ایک فرشتہ اجلت میں کھڑا نہ ہو سکا اللہ قریب نے اس کو معذول کرنی گا جب تک سرکار مlaud کھڑا لکھا棒 کے اندر واپس نہیں آئے سبیئی بھی لوہما بھی لو تقhar وہ سسبنٹ ہیں موت پھارا جب سرکار آئے آنکھوں میں آنا سکتا کیا پرشایا ہے میں آسف اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معتل کر کیوں 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 میں آسف اللہ میں نے جان موجھ کر نہیں بلکہ جس ہوتا آپ کی سواری مجھلی میں مجھل اتنے کھڑا معبوش ہو اللہ نے مجھے معظم کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دی اللہ 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 کم معبود نے ہاتھ بلند کی مولا نے پھر باہر کر دی یہ عشقی آنکھ یہ دب جاتی ہے لیکن جب زور کی ہوا چلتی ہے تو پھر وہ اجھگاری پھر سے شولہ بناتی ہے تو اس آنکھ کو پیدا کر دی آج اس معاشرے میں بیمانی ماتنیت کی پھیلنی ماتی عشق زور پکڑ گیا ماتی عشق زور پکڑ گیا اور جو حقیقی عشق ہے وہ مادون ہو گیا مفموت ہو گیا ختم ہو گیا ماتی پرسن کو فروغ میں اس لیے اس معاشرے ہی لیے بے شرلی بے حیائی نقدری اور قتل حارت زنا شراب کباب رشوت ختم آیت پہلا خوصلہ جن کی تعظیم کرنا سکھائے خودا جن کی تعظیم کرنا سکھائے خودا سکھائے خودا جن کی توقیر اور عزت بے راک و سلام مصطفیہ جانِ رحمت بے راک و سلام شمہِ بز میں ہدایت بے راک و سلام آسیوں تاملوں تامل مصطفیہ آسیوں تاملوں تامل مصطفیہ مصطفیہ اور عزت بے راک و سلام مصطفیہ جانِ رحمت بے راک و سلام مصطفیہ تیری جنت تیری کی سرطان عالِ ربی